اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بہت ہی خوبصورت دن اور بہت ہی خوبصورت لمحات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ترقی کے مقام پہ پہنچایا ہے یہ میرے والدین میرے بزرگاندین میرے استازہ اکرام میرے عزیز اکبار میرے بائی جان جو لوگ میرے ہم ساتھی ہیں جو میرے اس مکشوں میں مرسا ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں الحمدللہ آج میں روج ڈل میں اپنے شیش کیفے شوپ سے شیش ریسٹورن کی طرف گمزن ہوا ہوں میں نے اپنے بزنس کو ریسٹورن میں تبدیل کیا ہے وہاں پہ پہلے میں نے یہ بزنس اپنا الحمدللہ 2016 میں میں نے سٹار کیا تھا ایک چھوٹے سے مانے کے اوپر میں نے اس کو سٹار کیا تھا جہاں پہ میں نے تین چار امپلائی میرے ساتھ کام کرتے تھے پھر سلولی سلولی الحمدللہ اللہ تعالی فضل و کرم سے میری والدان کی دعاوں کی وجہ سے میرے بہن بھائی دعاوں سے روج ڈل کی لوگو کی وجہ سے ان کے تاؤن کی وجہ سے میرا آستہ آستہ بزنس آستہ ترقی کی رہا پہ گمزان آ رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ ترقی پر پہنچا ہے میرے ساتھ پہلے تین چار امپلائی کام کرتے تھے الحمدللہ آج میں اس مقام میں پہنچا ہوں میری شو میں اندر بیس سے زیادہ امپلائی میرے لیے کام کر رہے ہیں میں پہلے جو جب شروع پہ بزنس کھولا تھا میں اس بزنس کے اوپر پیزز برگر کباب اور گرل فوڈ جو لام لیک سٹیکس اس کے اوپر زیادہ کنسٹریٹ کرتا تھا وہ زیادہ سیلٹ کرتے تھے چیزیں وغیرہ لیکن روز جل کی جو وام تھی لوگوں جو میرے کسٹمر تھے ان میں مجھے اس بات پہ فورس کیا کہ پلیز اپنے بزنس کو اگر ایکسپینڈ کریں ہمارے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ پروائیڈ کریں تاکہ ہم آپ کے بزنس میں آنکے بیٹھ سکیں اپنی فیملی فرنس کو سب کو ادھر اولا سکیں وہ ادھر بیٹھیں اپنی برث ڈے جو ایونٹ ہے ان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ان کے گھر میں کوئی خوش کی احتلام آتا ہے وہ ادھر آنکے سیلیبریٹ کر سکیں ان کو ایک اچھا خوشگوار محول دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس سنسلے میں میں نے ایک نئی شوپ نیسٹرن کھولی اس کا افتتا کرنے جا رہا ہوں آج جہاں پہ میں نے موزن سیمٹی پیپل کے لیے سیٹنگ ایریا کا انتظام کیا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھیں گے اپنی ان کے لوگوں کے لیڈیز کے لیے پرائیویسی کا انتظام بھی ہے بہنوں کے لی بھی ہے بائیوں کے لیے بیٹھوں بچوں کے لیے سب ہر کسان کا محول ادھر میں نے پروائیڈ کرنے کوشش کر رہا ہوں وہاں آپ کو میں نے اس مینیو کے لیو ڈیزرٹ چیزیں ایٹم لانچ کی ہیں جو فلی ڈیزرٹ سے سب جاؤں گی پھر کریز اور تواز اور سم ادھر سٹاف جو مینیو میں نہیں تھا اس کو میں نے ایڈ اون کیا جو پیپلان لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی روزرل کی عوام نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے ان کو ایڈ کیا ہے انشاءاللہ امید کر کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ لوگوں کے روزرل کے تعاون سے میرے والدان کی دعاوں کی وجہ سے سازہ کی دعا کی وجہ سے میں آج جس کام کو شروع کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ وہ پایا تکمیل تک انجام پر اچھے طریقے سے پہنچا سکوں گا تو میری آپ لوگوں کے سب سے گزارش ہے پلیس مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یار رکھی گا میرے بائی محمود رحسن صاحب جو انہوں نے پہلے میں اس سے پہلے بتایا آپ لوگوں کے بزنس کے بارے میں ان کا بھی بہت شکریہ مدہ کرتا وہ اس موقع پہ تشریف لائیں ہیں اور انہوں نے میرے برپور اپنا تعاون میرے ساتھ دیا ہے برپور ساتھ دیا ہے تو آپ لوگ بھی اپنا برپور تعاون میرے ساتھ شکریہ آپ کا شکریہ بہت ہی ایک خوشگڑی کا بھی ایک اچھا دین ہے اس لحاظ سے میری جنگی میں الحمدللہ ہم نے روزرل میں اپنے سٹور کو اکسپینڈ کیا ہے اس کو اپن کیا ہے تیزر ٹیک وی سے ریسٹورن بزنس میں اس کو کنورڈ کیا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں گے سو اس لحاظ سے ہم نے ایک شوق کو نہیں ہمارے پاس تین چار اور لوکیشن ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے سٹور کو لانچ کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ فضل کرم سے ہم اولڈم میں لیز روڈ پہ ایک سٹور کھو رہے ہیں اپنا انشاءاللہ سون آئے نیکسٹ منت میں اس کی اپنی ہوگی تو ہم جو اولڈم کے لوگ ہیں ان کی خدمت کو موقع کرنے کے موقع جو خواہش ہماری وہ پوری ہوگی ہم ان کی ضرور خدمت کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے بیری بیری میں ایک لوکی جو ملا اور ان کی خدمت کریں گے پھر اسی لحاظ سے محمد اللہ مانچسٹر میں چیتہ میرے روڈ کے اوپر ہم نے بھی ایک لوکیشن کو چوز کیا ہے وہاں بھی ہم اپنے سٹور کھولیں گے سو انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کی تاون سے میرے والدان کی دعاوں کے وجہ سے میرے جتنے میرے ورکر میرے بھائی ہیں جو میرے اسے کام کرتے ہیں میری جو ٹیم ہیں ان سب کے بربور تاون کے وجہ سے میں اس مقام پر آج پہنچا ہوں تو الحمدللہ میں اپنی ترقی کی رہا پر گمزان ہوں تو آپ لوگ اسے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں لئے دعا ضرور کیجئے کہ اللہ تعالی جو میرا مقصد ہے جو میری خواہش ہے جو میرا ایم ہے جو میں لئے جائز ہے مقاصل اللہ تعالی اس کو پورے کرے تاکہ میں اس کو پایا تکمیل مدان ترق پچھا سکا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے دوست ہمارے ساتھی انعام الحق صاحب نے آج شیش کیفے سے شیش ریسٹرنٹ کی اوپننگ پہ ہمیں بلایا ہے اور خصوصی طور پہ ہمیں دعوت دی ہے تو ہم ہماری دعائیں ہمارا ساتھ اس کے ساتھ ہے تاکہ یہ پوری امانداری سے اور محنت سے لگن سے یہ کام کر رہا اور اپنا نام روشن میں اس نے روشن کیا ہے تو اس کو بار بار مبارک بار پیش کرتے ہیں ہمارے کے ساتھ برطانیہ انہی کے ملکہ ہے یہ اب نو جونوں نے جی س نہیں کہ ہر گو کر یہ بیزنس میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس ملک کو ترکی گمتن کر رہے ہیں یہ we have all the desserts we have crepes waffles pancakes we have traditional desserts milkshake sundaes ice creams and much more my specialist is waffles and crepes and uh i can make crepes waffles and milkshake everything بسم الرحمن الرحیم آج اس جگہ پر کھڑا ہوں جو ہمیں یہاں سے نوازہ ہے بہت اللہ کا شکر گزار ہوں اور لوگوں سے میں یہ کہنا کہ جو چھوٹے سمال جو بزنس ہیں ہمارے یوکٹے میں ان کو اس کو پرموٹ کرنا چاہیے ایسے کہ جیسے یہ روشٹل ہے روشٹل میں بہت سے پاکستانی بہت سے ایسا ساملے کے روشٹل میں ہی پاکستانی بات ہے مسلمانوں کے بہت بڑی کمیونٹی روشٹل میں بستی ہے تو ہمارا تو بس یہی کہنا کہ جو بھی یہاں کے لوگ ہیں ان کو یہی چاہیے کہ جو سمال بزنس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں جاکہ اس کی وجہ سے ہماری جو ملک ہے جو جنرٹیٹ کمیٹر میں یہی تو ہمارا ملک ہے تو اس میں ہماری جو ایکانومی ہے وہ بڑے اس ملک کی ایکانومی بھی بڑے گی اور جو دوسرے ملک ہے پاکستان میں وہاں بھی ہم زیر مبادرہ بیس سکیں گا اور بیک اوپ میں جو ہمارے بھائی ہیں جو مسلمان جو ہماری فیملی ہے ان کا بھی خوش نسے ہوگی تھے جو نمان بھائی نے یہ نیک بزنس کھولی ہے روشٹل میں ان کو بہت بہت مبارک واشکر کر دیں اور ہماری پاکستانی کشمیری کمیونٹی یہاں اور بہت بزنس اور معابلات میں کامیاب ہے اور نمان بھائی نے پہلے بھی چھوٹے سی بزنس ہے اس کی در موجود ہے اور ایک نئی اکسٹینشن کی ہے جو ریسٹوڈنٹ کے بنایا ہے اس سے ہماری لوکل کمیونٹی کو لوکل کنڈمی کو بہت مفاد ہوتا ہے خصوصا ہماری جو لوکل اکسانی کمیونٹی ہے آج یہ جو نئے بزنس کا افستہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رچل میں ایک نئے بزنس کا اضافہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ہیں پڑھے لکھے نوجوان ہیں نہ صرف جانا وہ اپنے جو روزگار کے ساتھ انہیں صرف نوکلیں ضروری نہیں ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کے لئے کاروبار جو بزنس جو ہے وہ انسان کو ترقی کی منازل پہ لے جاتا ہے تو میں ان نوجوانوں کو جو ہے نہ میں اپنے طرف سے جو ہے نہ وہ ان کی اصلاح فضائی کرنا چاہوں گا کہ سب نوجوان آگے پڑھیں اور آہ جو آہا وہ ٹاؤن کی جو معایشت ہے اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں